گندہی کے اندر جو حالی حالات پیدا ہوئے ہیں اس سلسلے میں میں سرکار سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ وسائل کی لوٹ مار کے اس کھیل سے دستبردار ہو جائے ورنہ یہ علاقہ سوات نہیں ہے گئن کا علاقہ ہے آپ کے لئے سوات بہت آسان اور گئن آپ کے لئے گرک کرنے کے قابل ہوگا اکشی گرک سمجھنے کی کوشش کریں یہ گئن ہے سوات نہیں ہے تم سوات میں اتنے پریشان ہو تو گئن میں تمہاری کیا حضر ہوگی اس کو یاد کریں یہ وسائل چین اور امریکہ کی وسائل نہیں ہے یہ چائنیس کمپنیوں کے وسائل نہیں ہے یہ امریکہ کے لٹیرو کے وسائل نہیں ہے یہ بالورستان کے لوگوں کے وسائل ہیں اور ان کی لوٹ مار کے لیے تم نے جو لائسنسز جگہ جگہ پر دیئے ہیں پہاڑوں کے اوپر دیئے ہیں ان لائسنسز کو جلدی اور پھر فرکھتوں کریں ورنہ ان پہاڑوں کے اوپر مادنیات کے لیے نہیں جنگ کے لیے جانا پڑے گا سمدار کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ ان پہاڑوں کے اوپر مادنیات کے لیے نہیں ہمیں جنگ کے لیے جانا پڑے گا اپنے کی طرح جانا پڑے گا یہ بہت اچھترہ لوگ کر لے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس علاقے کے اندر سونے کے ذکھائر ہیں سیسے کے ذکھائر ہیں یہ علاقہ دنیا کا عمیر ترین علاقہ ہے یہ پتھانوں اور ہاشوانی اور پنجابیوں اور ہنکام اور کوریا اور چائنے اور امریکہ اور جرمن کے لوگوں کی روٹ مار کی جگہ نہیں ہے پاکستان کے گورنمنٹ کو چاہیے تو اس علاقے کے لیے کانون سازی کریں اس علاقے کا بجٹ یہاں کے وسائل سے پیدا کریں ہم پاکستان کے اوپر بوجھ نہیں بننا چاہتے ہیں یہ سرکار کی بھی آئین حق میں ہوگی کہ اس علاقے کے اندر مادنیات کا کانون بنائے کر لوگوں کو انویسٹر کو یہ در بے شک لائے طریقے سے لائے اور اسے ٹکس مصول کریں اور سرکاری خزانی میں جمع کریں اور اسے سرکاری خزانے سے لوگوں کی ترقی کے لیے کام کریں مدرن دیپارٹمنٹ والے پانچ پانچ لائک اور دس دس لائک روپیہ لے کر علاقے کو بھیجنے کی کوشش کی تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فترناک ثابت ہو سکتا ہے